بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ نماز میں وسوسے زیادہ آتی ہیں ان کا کوئی علاج بتائیں نماز میں از خود خیالات کا لانا یہ برا ہے بغیر اختیار کے ان کا آ جانا یہ برا نہیں بلکہ ایمان کی نشانی ہے جتنے خیالات خود بخود آتے رہیں ان کی وجہ سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں اگر خود لاتا ہے یہ اچھا نہیں ہے اگر نماز کے اندر برے خیالات یا وسوسے پیدا ہوں تو جب ان کی وجہ سے نماز میں کچھ اثر نہیں پڑتا تو انسان کو اپنی نماز میں اس کی قبولیت میں شک نہیں کرنا چاہیے باقی اس کا علاج طریقہ یہ ہے کہ کوشش کریں نماز کے تلفز کی طرف دھیان رکھیں معانی کی طرف دھیان رکھیں تو انشاءاللہ اس سے دل جمی رہ گی لیکن یاد رکھنا اس سے نماز میں کچھ خلل نہیں آتا خلل اس وسوسے سے آتا ہے جو آدمی خود لے کر آتا ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل جل دو صفحة تین سو اکاسی اور بیاسی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پوسٹ میں ایک سوال پوچھا گیا کہ اس حدیث کے مطابق مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے تو سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ جب قرآن مقدس میں مقتدی کے لیے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی تردید آئی ہے تو اب حدیث قرآن کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے سورة العراف آیت نمبر دو سو چار ازا قری القرآن فستمعو لہو الہ آخرہ امام نصائرہ مولا فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں عن ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ نقال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیعتم بھی فائزا کبر فکبر وائزا قرآ فانسیتو نصائد جلد ایک صفہ ایک سو سات جب آیت میں بھی یہی ہے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں حدیث رسول میں بھی آ گیا یہ حدیث ابو حریرہ سے اور مسلم شریف کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشحری سے کہ مقتدی کو پڑھنے کی اجازت نہیں تو یہ حدیث اس صحیح حدیث اور آیت کے خلاف کیسے اللہ کے نبی فرما سکتے ہیں یہ پہلی بات ہے لہذا اور دوسرا اس روایت کی حقیقت سنیے پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ نماز محمدی ہے یا کس کی نماز ہے اب اس کا جواب سنیے اس روایت کا راوی محمد بن اسحاق ہے جو قذاب بھی ہے اور دجال راوی ہے حوالجات سنتے جائیے امام حشام بن عروہ فرماتے ہیں اور امام سلمان تیمی فرماتے ہیں کہ اس روایت کا راوی محمد بن اسحاق یہ جوٹا ہے اور اس نے یہ روایت قرآن حدیث کے خلاف گھڑی ہے نمبر دو امام یحیٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ فرماتے ہیں اشہد انہو قذاب میں گواہی دیتا ہوں قسم اٹھاتا ہوں کہ اس روایت کا راوی محمد بن اسحاق جوٹا ہے بہوالہ میزان الائتدال جلد نمبر تین اسی طرح امام مدینہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اشہد انہو دجال منت دجاجلہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ محمد بن اسحاق اس روایت کا راوی دجالوں میں سے ایک دجال ہے بہوالہ میزان الائتدال جلد نمبر ایک اور جلد نمبر تین اسی طرح امام وحیب بن خالد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کا راوی محمد بن اسحاق قاذب تھا بہوالہ تحذیب تحذیب جلد نمبر نو اسی طرح امام ابو دعود رحمہ اللہ فرماتے ہیں ازا قدریون معتزلیون اس روایت کا راوی محمد بن اسحاق قدری بھی ہے متزلی بھی ہے اسی طرح امام ابن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ صرف منکر روایتوں کا راوی ہے اسی طرح امام دارکتنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يحتجو بھی اس راوی کی کوئی روایت دلیل نہیں اسی طرح امام نصی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ راوی قوی نہیں وقال احمد ہوا قصیر التدلیس امام احمد بن حنبل رحم اللہ فرماتی ہیں یہ مدلس تھا امام ابن عدی فرماتی ہیں یہ مرغباز تھا بہوالا میزان الائتدال اب اندازہ لگائیں کہ اس روایت کا راوی محمد بن اسحاق جو کذاب ہے جوٹا ہے دجال ہے اس نے یہ روایت گھڑی ہے لہٰذا اس روایت کے مطابق نماز پڑھنے والا اس کی نماز محمدی تو نہیں ہو سکتی البتہ محمدی محمد بن اسحاق والی اس کی نماز ہو سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اگر میاں بیوی مل کر قرآن کا ختم کرنا چاہیں اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیں نصف نصف پڑھ لیں یہ بہتر ہے یا الگ الگ مکمل قرآن پڑھ لیں یہ بہتر ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اجتماعی قرآن خانی یا کئی بندوں کا مل کر مکمل قرآن کا ختم کرنا مکمل کرنا شرحان اس کی بارے میں کوئی نصف نہیں آئی ہاں الگ اپنے معمول کے مطابق قرآن کو ختم کرنا اس کے بارے میں احادیث وارد ہوئی ہیں لہذا افضل طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے معمول کے مطابق قرآن کی تلاوت کرتا رہے مرد الگ اور عورت الگ اپنے معمول کے مطابق وہ قرآن کو مکمل کرتے رہے اور پڑھتے رہے یہ سب سے افضل طریقہ ہے اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال پوچھا گیا کہ چھپکلی کو مارنا کیسا ہے چھپکلی کو مارنا ثواب ہے یہ رہیشی مکانوں میں کسرت سے پائی جاتی ہے تقریباً ہر گھر ہر مکان میں یہ موجود ہے اور ان کا مارنا یہ باعث ثواب ہے حدیث کے اندر بھی اس پر عجر کا وعدہ ہے حدیث میں اس کو واؤ زا اور غین کا لفظ بولا جاتا ہے اس کو شامل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مارنے پر ثواب کی وجہ بھی بیان فرمائیے کہ یہ آتش نمرود میں پھونک مار کر اس کو تیز کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرر پہنچانے میں تعاون کر رہی تھی جلد ایک صفحہ چار سو چوہتر اسی طرح حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ہے نبی پاک علیہ سلام نے فرما جس نے چھپکلی کو اول ضربہ میں مارا اس کے لئے سو نے کی جس نے دوسری ضرب میں مارا تو اس سے کم نے کی اور جس نے تیسری ضرب میں مارا تو اس کے لئے اس سے کم نے کی مسلم شریف جلد نمبر دو صفحہ دو سو چھتیس اسی طرح ابو حریرہ کی ایک اور حدیث ترمزی جلد ایک صفحہ دو سو تیہتر پر بھی موجود ہے اور الجامع الاحکام القرآن جلد نمبر ایک جلد نمبر گیارہ صفحہ تین سو چار میں بھی موجود ہے کہ اس کو مارنا سواب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم غسل کے فرائض کے بعد سنتوں کا بیان غسل کی پہلی سنت سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو انعائشت رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا ازا غتاسل من الجنابت بادعا فغسل یدی خارج جلدیک صفہ انتالیس مسلم جلدیک صفہ ایک سو سین تالیس ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جب جنابت سے غسل کرتے تھے تو پہلے ہاتھ دھوٹے دوسری سنت پھر ہاتھ دونے کے بعد استنجا کرے یہ حدیث اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ سب سے پہلے ہاتھ دھو کر پھر استنجا فرماتے تھے درمزی صفہ اکتالیس تیسری سنت ہے پھر بدن پر اگر کسی حصہ میں نجاست لگی ہوئی ہو تو اس کو دور کرے چوتھی سنت پھر وضو کرے جیسا نماز کیلئے کیا جاتا اسم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مرفو حدیث ہے بہوالہ مجمع الزوائد جلد نمبر ایک صفہ دو سو ست ایک مسئلہ جب کوئی آدمی غسل کرنے کی نیت سے کپڑا اپنے جسم سے اتارنے کا ارادہ کرے تو نبی پاک علیہ سلام نے فرمایا جنات و شیعتین وغیرہ کی آنکھوں اور بنی آدم کے اعزائے مستورہ کے درمیان پردہ اس سے ہوتا ہے کہ مسلمان یہ دعا پڑھیں واشروم سے باہر کھڑے ہو کہ بسم اللہ 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 یہ دعا پڑھیں تو پھر جنات و شیعتین سے محفوظ رہے گا دوسرا مسئلہ عورت کے لیے سر کی میڈھیوں کو کھولنا ضروری نہیں مگر شرط یہ ہے کہ بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچ اس کا غسل مکمل ہوگا اس میں حدیث مسلم جلد ایک صفحہ ایک سو پچاس ابن ماجہ صفحہ سنت سنت آلیس میں موجود ہے اسی طرح دارمی جلد نمبر ایک صفحہ دو سو دس ایک مسئلہ اگر مرد نے لمبے بال رکھے ہوں تو غسل جنابت کے وقت اگر بالوں کی میڈھی بنی ہوئی ہیں تو ان کا کھولنا ضروری ہوگا اس میں حدیث حضرت سوبان رسی اللہ تعالی عنہ سے ہے بحوال ابو دعود جلد ایک صفحہ تونت تیس کہ مردوں کے لئے بالوں کو کھولنا ضرور دوسرا مسئلہ غسل کرنے سے پہلے وضو کر لیا یا صرف غسل ہی کیا اور جب غسل مکمل کر لیا تو اب اس کے بعد دوبارہ وضو کرنا یہ سنت کے خلاف ہے شروع سے وضو کر لے اس کے بعد غسل کیا یا وضو نہیں کیا تھا غسل کیا تو اس سے خود بخود وضو ہو جاتا ہے کیونکہ وضو کے اندر جن آزا کا دھونا ضروری ہے غسل کرنے کے ساتھ تو وہ آزا دھل جاتے ہیں تو غسل کے بعد وضو کرنا یہ سنت کے خلاف ہے اس میں حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ نبی پاک علیہ سلام نہانے کے اور مسئلہ غسل کرتے وقت کلمہ پڑھنا یا درود پڑھنا یہ ناجائز ہے دوسری بات وضو اور غسل جو واشروم میں کھڑے ہوکی کیا جاتا ہے تو وہاں دعائیں نہیں پڑھنے چاہیئے فارغ ہونے کے بعد واشروم سے باہر آ کر پڑھنے چاہیے اور اسی طرح غسل خانہ میں اگر غسل خانہ کچھا ہے واشروم کچھا ہے تو پیشاب نہیں کرنا چاہیے نبی پاک نے فرمایا ترمزی جلد ایک صفہ اونتیس ابو دعود جلد ایک صفہ نمبر پانچ جو غسل خانہ میں پیشاب کرتا ہے اس سے وسو سے پیدا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال پوچھا گیا کہ عورتوں کو نکوریا کی بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے رحم سے سفید پانی رستہ رہتا ہے اگر کسی عورت کو یہ بیماری ہو اور وہ نماز بھی پڑھتی ہو چونکہ پانی رسنے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہوتا تو کیا اس پانی کی وجہ سے کپڑے ناپاپ ہو جاتی ہیں یا نہیں باوضو ہونے کی صورت میں یہ پانی نکلے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں اگر نماز کی آدائیگی کے دوران پانی نکل آئے تو کیا نماز ہو جاتی ہے یا نہیں متعدد سوالات تو اس کا جواب سنیے لکوریا کی بیماری میں جو پانی خارج ہوتا ہے وہ چکے رحم سے خارج ہوتا ہے اس لیے وہ مزی کی طرح نجاست غلیظہ ہے امداد الفتاوہ جلد نمبر ایک صفحہ پینسٹھ اور صفحہ نمبر چوہتہ دوسری بات لکوریا کے پانی سے کپڑے ناپاگ ہو جاتے ہیں یعنی جس جگہ پانی لگا ہے اس جگہ کا دھونا واجب ہے درے مختار جلد نمبر ایک صفحہ تین سو تیرہ تیسرے سوال کا جواب لکوریا کے پانی نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے درے مختار جلد نمبر ایک اس سوال کی چوتھی شق نماز نہیں ہوگی مگر یہ کہ معذوری کی وہ صورت ہو جائے تو وہ پھر نماز ہو جائے گی معذور سمجھا جائے گا معذور ہونے کا کیا مطلب اگر یہ پانی ہر وقت بہتا رہتا ہے اور اتنا وقفہ بھی نہیں ملتا کہ اس میں چار رکعات نماز ادا کی جا سکے تو پھر یہ عورت معذور کے حکم میں ہے ایسی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ ہر نماز کا وقت داخل ہونے پر وضو کر لے اور اس سے جتنی چاہے نماز نوافل وغیرہ پڑھتی رہے جب تک اس نماز کا وقت رہے گا اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اگرچہ پانی رستہ بھی رہے لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا پھر جب دوسری نماز کا وقت آئے تو اس کے لیے نیا وضو کرے در مختار جلد نمبر ایک صفحہ تین سو پانچ یعنی یہ معذور ہوگی اور دوران نماز اس کے کپڑے بھی ناپاک نہ ہوں گے کیونکہ اس کا پانی رکتا ہی نہیں ہاں اگر وقفہ ہوتا ہے تو پھر یہ اس کا حکم نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال پوچھا گیا کہ وہم اور در سے بچنے کا کوئی طریقہ وظیفہ بتائے اگر کسی دشمن کا ڈر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس کا وظیفہ خود بیان فرمایا ہے وقتا فوقتا بندہ پڑھتا رہے اللہ اِنَّا نَجْعَلُوكَ فِي نُحُورِهِم وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِم بَحَوَالَ عَبُو دَعُود اور اگر کسی دشمن کا ڈر نہیں ویسے دل میں خوف رہتا ہے یا وہم رہتا ہے اس کے لئے صبح کی نماز کے بعد تین مرتبہ تین تین مرتبہ آخری تین صورتیں اور آیت کریمہ اور اٹھارویں پارے میں صورت المؤمنون کے اندر دو آئیتیں ہیں ربی اینی آعوذ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْزُرُونَ وقتاً فوقتاً اس کا ورد جاری رکھنے سے خوف بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہم بھی ختم ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم عورت کی زبیہ کے متعلق ایک کلپ گزر چکا ہے کہ مرد و عورت دونوں کا زبیہ برابر حلال ہے اس میں کوئی فرق نہیں کہ زبہ کرنے والا مرد ہو یا زبہ کرنے والی عورت ہو دونوں کا زبیہ یقصہ ہے فتاوہ ہندیہ جلد نمبر پانچ صفہ دو سو چھہتر اب اس پر ایک حدیث بھی سمات کر لیجئے حضرتِ قاعب رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ ایک خاتون نے دھاری دار پتھر سے بکری کو زبہ کیا زبہ کرنے کے بعد کچھ لوگوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے پوچھا کہ ایک عورت نے بکری کو زبہ کیا ہے حلال ہے یا حرام ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمے حلال ہے جاؤ اس کو کھاؤ آپ نے اس کے کھانے کا حکم دیا بخاری شریف جلد نمبر دو صفہ آٹھ سو ستائیس بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مسئلہ پوچھا کیا کہ آج کا لوگ کسی نہ کسی خوشی کی وجہ سے گل پوشی کرتے ہیں پھولوں کے ہار کسی کے گلے میں ڈالتے ہیں شرعن اس کا کیا حکم ہے خوشی ملے کسی کی آمد کی وجہ سے بندہ خوش ہو تو مسنون طریقہ جی ہے کہ نمازی شکرانہ ادا کی جائے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اسراف سے بچا جائے اور اللہ کے پیغمبر کی سنت پر عمل کیا جائے علماء کعانا بچوں کا حافظ قرآن بننا عالم بننا یہ خوشی کے مواقع ہوتے ہیں تو پھولوں کے ہار کے بجائے اس اسراف سے بچتے ہوئے اگر آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے تو میرے خیال میں اس کا عجر زیادہ ہے نمازی شکرانہ ادا کی جائے جائے اللہ کے پیغمبر کا معمول تھا دیکھیں حدیث شریف بخاری جلد نمبر دو صفحہ چھ سو چودہ پھر جائے اللہ فکاری زیادہ سو چھ سو 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 شکرانہ پھر جائے